ناظرین تقریباً تین چارچ دنوں سے ہمارے انسٹراغرام اور سوشل میڈیو گر اپ ایک چیز سیلری جس میں گاڑی کی تصویر لے جاری میمز بن رہی ہیں کہ اگر آپ کو اس گاڑی کے چکر کا نہیں پتا تو آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ چیزیں ایسے اپنا تھامنیلز گر اپ بہت ایسے دیے جا رہے ہیں تو میں آپ کو ریٹیل بتاتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کی ہے معاملہ یہ ہے کہ راولپنڈی موٹر وے پر ایک گاڑی جا رہی ہے اور اس گاڑی کو جو ڈرائیور ڈرائیو کر رہے ہیں اور پیچھے وہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے آپس میں وہ سیکس کر رہے ہیں میں سوڑ یوز تو نہیں کرنا چاہتا تو مطلب گاڑی کے جو اس نے ان کوئی پروٹیکشن بھی نہیں لگائے ہوئی سامنے ڈرائیور بھی بیٹھا ہوئے اور لڑکا لڑکی آپس میں جڑے ہوئے ہیں سائیڈ میں کاریں گزر رہی ہیں ٹریفک چل رہی ہے وام چل رہی ہے اور کوئی پروٹیکشن ہی اور شریعہ بھی لگے ہوئے ہیں یار یہ حسنی علی بات نہیں ہے لوگوں نے اس میں میمز منائی اور پتہ نہیں کیا کس لوگوں نے کہا وہ ایک قسم سے یہ حسنی علی یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ مطلب کہ اتنا سبر بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر تم نے اتنی مہنگی تم نے وہ گاڑی لی ہوئی ہے تو تم ایک ہوتل نہیں مطلب کہ ارینج کر سکتے اگر تم اتنی تمہیں وہ گرمی چڑی ہوئی ہے بھئی کہیں سیپرٹ جا کے مو مار لوگ اور تمہارا گزارہ نہیں ہے مطلب کہ ڈرائیور کے سامنے آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی وہ لڑکی ہوگی لڑکی کو تو چلے چھوڑیں کس قسم کی لڑکی ہوگی کہ ایک دوسرے مرد کے سامنے وہ ایک اور مرد کے ساتھ مطلب وہ یہ سسٹم چلا رہی ہے تو ویڈیو بنا کر جس نے ویڈیو بنائی ہے میں تو بھئی اسلام پیش کرتا ہوں اس نے خاص طور پر نمبر دیکھا ہے گاڑی کا کہ یہ گاڑی اب مجھے بتائیں کہ جس کی گاڑی ہوگی مطلب کہ ایک بھائی ہے بھائی کی گاڑی ہے کب دوسرا بھائی کبھی اس گاڑی کو لے کر باہر جا سکے گا یا اس کا باپ لے کر باہر جا سکے گا کتنی بدنامی پتا تو نہیں چلا کہ اندر کون ہے چلیں یہ اچھی بات ہوگی پتا نہیں چلا لیکن دیکھیں کتنی بڑی بدنامی ہے تو فرسٹ آف وال تو یار ایسی چیز کو وائرل کرنا ہی نہیں چاہیے میں نے وائرل نہیں کی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلیڈی یہ چیز سوشل میڈیا پر چل رہی ہے تو گاڑی کو آپ اس طرح سے ویڈیو بنا کرنا تو بلکل بھی یہ صحیح چیز نہیں ہے خیر وہ تو ایک اللہ گھوگلے کی ہیں جو اندر جو بیٹھے میں ہیں مرد حضرات تو دیکھیں کہ کس حد تک یہ گھٹیا کام ہے یار یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ یہ پہلے ہمیں دوسروں ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا وغیرہ میں یورپن کنٹریز میں اور اب یہ چیزیں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ شریعہ یہ چیز شریعہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہم تھوڑا سا چالیس پچاس سال پیسے چل جائیں نا تو مطلب کہ ہوتلز وغیرہ تو تصور نہیں ہوتا تھا ہوتلز میں ہم ایسے سیکس وغیرہ کریں گے ایسا سین کریں گے تو اب یہ شروع ہو گیا کہ آپ یقین مانیں کہ آپ کسی بڑے ہوتل میں چل جائیں میں نام مینچن نہیں کرنا چاہتا ہے یہ میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے میری میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے ہوتلز میں ایک ایک لڑکی جو کہ سکول گرل ہے کوئی کالج انیورسٹی کے میچور گرل نہیں ہے ایم میچور سکول گرل ہے وہ ہوتل میں آ رہی اس کے ساتھ کبھی دو لڑکے کبھی تین کبھی چار اس کی ایس کیا پندرہ سال سولہ سال اور دیورنگ سیکس اس کی آوازیں کمرے سے باہر تک آ رہی ہیں اور جب کمرے کو دیکھا گیا تو اس میں کانڈمز اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کبھلز ایسے آتے ہیں یہ تو چلو ایک ہوتل میں جا کے وہ کر لیتے ہیں لیکن اب شریعام شروع ہو گئے جی گاڑی میں اب اس نے شروع کیا ہے کل کو اس کی طرف دے کر کوئی اور شروع کرے جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوگا اس کی طرف دے کر کوئی اور شروع کرے گا تو یہ بے ہیائی یہ بغیر تھی یہ ہمارے معاشرے میں پھر پھیلنا شروع ہو جائے گی اس چیز کو روکنا چاہیے بلکہ یہ جو گاڑی اس کو بین کرنا چاہیے اور بین کرنے کے بعد جو بھی اس کا مالک ہے جو بھی سمبندی ان کو سزا ملنی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کو اتنی گرمی چڑے بھی ہے تو آپ باہر چلے جائیں کہیں اور جا کر مو مار لیں آپ تو بھئی شریعام لگے ہوئے اس میں کہ بھئی ہم نے تو ہمارے پاس تو ہم تو اپنا ٹائم بیسٹ ہی نہیں کر سکتے ہمارے میں تو سبر ہی نہیں ہے تو یہ ایک لمحہ فکر یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے اسلام کے لیے کہ ہم مسلمان ہو کر ہم شریعام ہم زنا کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر لوگ اس میں میمز بنا رہے ہیں لوگ اس میں یہ نہیں کہ اس پر ہم کوئی فکر کریں ہم سوچیں کہ یہ مسلمان کے سر جانے لوگ ہس رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں اس پر کہ دیکھو جی سب سے سیکیور ہوتل اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں تو بہت ہی آن مجھے دکھ دینے آلی یہ جو ویڈیو ہے نا ہمارے مذہب کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں